دوستوں مہندر سنگھ دونی بارتیے کرکیٹ کا ایک ایسا نام ہے جس نے بارتیے ٹیم کو اپنے بلبوتے پر ایک الگی مقام دلایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کرکیٹ میں جب بھی سب سے سفل کپتان اور سب سے ماسٹر مائنڈ ویکیٹ کیپر کی بات ہوتی ہے تب مہندر سنگھ دونی کا نام ان میں سب سے اوپر لیا جاتا ہے کیونکہ جب بات ہاتھ چلانے کی ہو یا دماغ چلانے کی ایم ایس دونی کا مقابلہ کوئی بھی خلاڑی نہیں کر پاتا کسی بھی میچ میں جب بولرز کے لیے ویکیٹ لینا مشکل ہو جاتا ہے تو دونی اپنے مائنڈ کا استعمال کر کے بڑے سے بڑے بلے باز کو اپنے جال میں فضا ہی لیتے ہیں تو آج کے اس نئے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ایم ایس دونی نے اپنے دماغ کا استعمال کیا جسے دیکھ پوری دنیا حیران رہ گئی کہ کوئی انسان اتنا کیسے سوچ سکتا ہے نمبر سیون اب یہ بات ہے بھارت اور اورشریلیا کی بیچ ایک میچ کی جب کریز پر بلے بازی کر رہے تھے جیمز فوکنر اور گیند بازی کر رہے تھے سر رویندر جڑے جا تب ہی ایک بول پر جیمز فوکنر کا انسائیڈ ایج لگتا ہے اور دونی کے پیٹ سے ٹکرانے کے بعد سیدھا بول وکٹوں پر لگ جاتی ہے فوکنر کریز سے باہر نکل چکے تھے اور دونی آؤٹ کی اپیل کرنے لگتے ہیں لیکن جیمز فوکنر ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ بلے سے لگے گیند کو ابھی دو سیکنڈ ہی ہوئے ہیں پھر اتنا تیج میرا وکٹ کس نے اڑا دیا لیکن انہیں اس بات کا شاید پتا نہیں تھا کہ وکٹ کے پیچھے انڈیا کا سب سے ماسٹر مائنڈ کپتان کھڑا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نمبر سیکس انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا تھا اور اس میچ میں شاید آفریدی کچھ زیادہ ہی گاتک نظر آ رہے تھے سچین تیندل کر 49 اوور لے کر آتے ہیں اور ان کی دوسری ہی گیند پر شاید آفریدی آگے نکل کر ایک جوردار چوکہ جڑ دیتے ہیں یہ سب دیکھ بولرز پریشان ہو رہے تھے کہ اس بندے کو آؤٹ کیسے کیا جائے لیکن ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جب بولرز کے لیے وکیٹ لینا مشکل ہو جاتا ہے تو دونی اپنے دماغ کا استعمال کس طرح ہی کرتے ہیں کچھ ایسا ہی کیا انہوں نے اس میچ میں بھی اسی اوور کی پانچویں گیند سچین کو وائٹ ڈالنے کا اشارہ کیا کیونکہ انہوں نے بھاپ لیا تھا کہ شاید آفریدی آگے نکل کر ہی کھیلیں گے اور وہی ہوا شاید جیسے ہی ہٹ مارنے کے لیے آگے نکلے تو دونی نے انہیں وائٹ بول پر سٹمپ آؤٹ کر دیا نمبر فائیو دوستوں یہ بات ہے بھارت اور اورسٹریلیا کی میچ کی جب بھارت کو آخری پانچ گیندوں میں چھے رنگ کی درکار تھی تب میچیل مارس کی گیند پر دونی نے شوٹ کھیلا اور کھیلتے ہی انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیچ آؤٹ ہونے والے ہیں اور وارنر نے وہ کیچ پکڑ بھی لیا لیکن اسی بیچ انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ سب ہی ان کی تعریف کرنے لگے دراصل انہوں نے منیش پانڈے کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے بولا کہ مجھے کروس کر اس طرف آ جاؤ تاکہ جب نیا بلے باز آئے تو اسے گیند کا سامنا نہ کرنا پڑے اور انہوں نے یہ تیر نشانے پر لگا بھی دیا کیونکہ اس میچ کو منیش پانڈے نے ہی جتایا تھا نمبر فور یاروں کرکیٹ میں کئی بار ایسے پل آتے ہیں جب کچھ کھلاڑی جانے انجانے تھوڑے آلسی ہو جاتے ہیں لیکن ایک مہان کرکیٹر وہی ہے جو دوسرے پلئر کو آؤٹ کرنے کا کوئی بھی موقع نہ گوائے کچھ ایسا ہی سال دوزر سولہ میں آسٹریلیا اور بھارت کی بیچ کھیلے گئے ایک میچ میں ہوا سٹرائک پر تھے گرین میکسویل اور ان کے ساتھ نون سٹرائک پر تھے میچل مارس میچ آسٹریلیا کی جھولی میں جاتا نظر آ رہا تھا تب ہی ورندر سرن کی گیند پر میکسویل نے ایک شاندار شوٹ لگایا پہلی نظر میں دیکھنے سے لگا کہ یہ آسانی سے باؤنڈری تک پہنچ جائے گا لیکن امیش یادو کی اچھی فیلڈنگ کے چلتے احسان نہیں ہوا اور انہوں نے بول کو جیسے ہی کیپر کی طرف تھرو کیا تو دونی آرام سے ویکٹس کے نزدیک آ گئے اور انہوں نے میچیل مارس کو ایسے دکھایا کہ وہ بالکل سیف ہیں لیکن پھر چیتے سی فورتی کے ساتھ انہوں نے بول کو دستانوں میں لیا اور تینوں سٹمپ بکھیر دیئے سوچئے اگر دونی یہاں تھوڑی سی بھی ہڈ بڑی دکھاتے تو کیا وہ مارس کو آؤٹ کر پاتے نمبر تھری اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویکٹ کیپر کا کام ہوتا ہے کیچ لینا اور سٹمپ کرنا لیکن دونی اکلوتے ایسے کیپر ہیں جو یہ کارنامہ ایک ہی گیند پر کر سکتے ہیں بات ہے نیوزیلنڈ کے خلاف ایک میچ کی اس کی گیند گپٹل کے پیڑ سے لگتی ہے اور ایم ایس دونی کے دستانوں میں پہنچ جاتی ہے جس کے بعد دونی نے ترنتی گپٹل کو سٹمپ آؤٹ کر دیا اور اس کے بعد دونی تطھا یوراز نے مل کر آؤٹ کی اپیل کی گپٹل یا تو الپو ہوتے یا کیچ آؤٹ ہوتے اگر ان دونوں سے نہیں تو سٹمپ آؤٹ تو وہ ہو ہی چکے تھے نمبر دو تو دوستوں یہ والا انسیڈنٹ سال 2008 کے آئی پیل سیزن کا ہے جب سی ایس کے اور کے کیار آمنے سامنے تھی لاشٹ آور کی پانچویں بول جو گندر سنگھ یورکر فینکتے ہیں جو بلے باز میس کر دیتے ہیں اب وہ تو رن لینے کے لیے آگے نہیں آئے لیکن نون سٹریک پر کھڑے اشاند سرما تورنت ہی دوڑ پڑے اور بلے باز کے پاس پہنچ گئے تب ہی دونی بول کو واپس گیند باز کی طرف فینک دیتے ہیں مگر بول کو سٹمپ پر مارنے سے منع کر دیتے ہیں اس دوران شکلہ جی اور اشاند سرما کریز کو کروز کر چکے تھے اور دونی اب کہتے ہیں کہ سٹمپ اڑا دو جس کے بعد اشاند سرما نہیں بلکہ سکلہ جی کو واپس جانا پڑتا ہے نمبر ون اب ذرا گوھر سے اسے دیکھئے یہ بات ہے 2007 کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی جب بھارت اور پاکستان کے بیچ بول آؤٹ سے میچ کا فینسلہ ہونا تھا پاکستان کے وکیٹ کے پر کامران اکمل اسی جگہ کھڑے تھے جہاں اکثر وکیٹ کے پر کھڑے ہوتے ہیں لیکن دونی بلکل سٹمپ کے نزدیک بیٹھے تھے اس کے پیچھے کا قارن سن کر آپ بھی کہو گے واو دراصل جب وہ وکیٹ کے پیچھے بیٹھے تو انہوں نے بولر سے کہا کہ گیند میری طرف فینکو اور جب بولر سے بول ڈالتے تو بیچ میں سٹمپ آ جاتا اور بول اسے لگ جاتی اب تک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ دونی کے دماغ کا کوئی توڑ نہیں مگر اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ ہمیں جواب ضرور دے سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا دہ دل سے دنیا بھائی موسیقی